اور یاد رکھیں خوشو کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں خوشو is equal to خوشو انسلا no not at all اور آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ خوشو کا تعلق ہماری جنرل لائف سے ہے ہاں نماز میں بھی خوشو انسان کو ملتا ہے اور اگر وہ چاہے تو پا سکتا ہے بہت اس کا تعلق ہماری جنرل لائف سے ہے کہ اگر کسی انسان کے زندگی میں خوشو ہوا تو اس کو نماز میں خوشو ملے گا otherwise وہ اس خوشو کا experience نہیں کر پائے گا خوشو کیا ہے کہ انسان سجدہ کرنے کے بعد سجدے سے سر تو اٹھا لے but اس کا دل ابھی تک سجدے میں ہے انسان مسجد میں نماز پڑھ کے وہ مسجد باہر نکل آئے اور اپنے بزنس میں آجائے اپنے آفس میں آجائے but اس کا دل ابھی تک مزد میں ہی ہے خوشو is when you raise up your hands in دعا and you make دعا to Allah and then you lower your hands and move away اپنے کام شام کرنے کے لئے جاتے ہو but آپ کے دل کے جو ہاتھ ہیں وہ ابھی تک اٹھے ہوئی ہیں آپ قرآن پڑھ رہے ہو اور آپ نے قرآن پڑھ کے قرآن پڑھ کے رکھ دیا اس کو اور آپ چل پڑھے ہیں اپنے کام کے لئے but آپ کا دل قرآن کے ساتھ ہی بھی تک جوڑا ہوا ہے اور وہ بھی تک وہاں سے ہٹا نہیں ہے this is خوشو it is the action of heart yes you do business you do your job you do your exercise you live in upright and کمال کی life you buy and sell but there is an inside color your heart is always making dua to اللہ سبحانہ وتعالی کہ یا رب میں نے تیرے احسانات اور تیرے انعامات کا حق ادا نہیں کیا ما قدر اللہ حق قدری تیری جس طرح قدر کرنی چاہیئی تھی جس طرح تیری عبادات کرنی چاہیئی تھی وہ نہیں حس کر سکی اور یا اللہ لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ میرے اندر کوئی داقت نہیں ہے میرے اندر کوئی خیر نہیں ہے سوائے تیرے کہ تُو خیر نصیب کر دے so your heart is humbled گراہ بہت ہے اس کو اپنی حقیقت کا انداز ہے اور اس کو رب کی بڑائی کا انداز ہے and this heart is the heart which has خوش ہوا اور وہ helpless فیل کرتا ہے کہ یا رب تُو نے مجھے نہ سنبھالا تو میں نہیں سنبھل پاؤں گا نہ ہی کوئی نیکی کر پاؤں گا نہ ہی کسی گناہ سے بچ پاؤں گا نہ ہی کسی خیر کا مالک ہوں نہ کسی شہر کا مالک ہوں سوائے تیرے یا رب میرا تو کوئی ہے ہی نہیں تیرے علاوہ میرا تو کوئی دروازہ نہیں ہے تیرے علاوہ میں کس کا دروازہ کھڑٹا ہوں یا رب میں لات منات عزہ اور جن لوگوں نے انسانوں کو مشکل کوشہ حاجرہ طرفہ بگڑی بنانے والے دستگیجے بنائے یا رب میں ہم سب ان سے بری ہوں میرے لئے صرف تُو ہی دروازہ اور تُو نے مجھے اگر نہ سنبھالا تو پھر میں کہاں جاؤں گا یا رب اس کا heart اس کو جو دے لینا وہ بلکل ایسے بچ رکھا ہوتا ہے humility میں ہوتا ہے